اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل اور گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب تو ایس یوزول میں اپنا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں صبح کے ناشتے سے ہی اور آج میرا کافی دل چاہا رہا تھا کہ میں ایک روٹی لے لوں تو میں نے بنا لی ہزبن کے لیے ناشتہ بنایا تو میں نے اپنے لیے بھی بنا لیا اور تھوڑا سی سپری کیا تھا میں نے بوٹل سے آئل کا لیکن یہ ہے کہ اچھی بن گئی الحمدلیلہ تو ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ روٹی میں جتنی طاقت ہے نا ہول ویٹ کی وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہوتی ہے اور رات کو نا میں نے چنے بھگو کر رکھ دیئے تھے تو میں صرف سوڈا ڈالتی ہوں اور بھگو دیتی ہوں صبح کو اس پانی کو پھینک دیتی ہوں چنوں کو واش کر دیتی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور تھوڑا سا سوڈا ڈال کے اور ہلکا سا نمک ڈال کے کبھی ڈالتی ہوں کبھی نہیں ڈالتی لیکن نمک ڈالا تھا میں نے آج اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا چنے کھانے کو اور چنے میں ویسے بھی اکثر فریز کر کے رکھتی ہوں بہت زیادہ نہیں رکھتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ رکھ لیتی ہوں تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے مطلب زیادہ دن کے لیے نہیں رکھتی ہوں تھوڑے دنوں کے لیے رکھ لیتی ہوں چارٹ بن جاتی ہے ناشتے میں بن جاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں اور یہ جو کل ساری میں ویجیٹیبلز لے کر آئی تھی کل ایکچولی میں بہت زیادہ بیزی تھی تو میں کچھ بھی سمیٹ نہیں سکی کچھ کام تھے جس کی وجہ سے میں بیزی ہو گئی تو میں نے یہ ساری اس طرح سے اوپن کر کے یہیں پہ رکھ دی فین آن کر دیا تاکہ خراب نہ ہو اور ویسے بھی گرمی تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے اب یہاں پہ ڈیلی بارشیں ہو رہی ہیں تو موسم کچھ بہتر ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں نے سارے جتنے بھی فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں ان کو واش کر رہی ہوں کیونکہ میں کس طرح سے رکھتی ہوں ہر چیز کو رکھنے کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے تو میں اسی طرح سے اس کو لے کر چلتی ہوں اسی طرح سے اس کو سٹور کرتی ہوں کھجور میں واش کر کے یہ ڈرائے ہو جائے گی فین میں نے آن کر دیئے کچھن کا تو میں بھی بوٹل میں کنٹینر میں ڈال دوں گی فروٹ بھی میں اسی طرح کرتی ہوں آلو بھی زیادہ مٹی والے تھے جو میٹھا آلو نہیں ہوتا یہ وہ والے ہیں ان کو بھی واش کر لیا اور بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈرائے ہو گا ان سب کا تو اس کے بعد میں رکھ دوں گی اچھا دھنیے کو میں کس طرح رکھتی ہوں بہت بار بتا چکی ہوں اور آپ سب نے بہت اچھا رسپانس دی آپ سب نے ٹرائے کہ آپ کو بہت اچھا لگا thank you so much سردیوں میں لاسٹ جو گرمیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے شیئر کیا تھا اچھا میں اس طرح سے دھنیے کو رکھتی ہوں اور ہری مرچوں کو بھی میں سیم ایسے رکھتی ہوں اس کی ڈنڈیاں ہٹا دیتی ہوں اور ٹیشو میں اس طرح سے رکھتی ہوں یقین کریں بیس دن تو کہیں نہیں گئے کم از کم بھی زیادہ بھی چل جاتی ہیں میری تو اور بلکل فریش رہتی ہیں ان کی ڈنڈیاں کاٹ کے اس کے بعد اسی طرح نیچے بھی ٹیشو رکھ دیتی ہوں اوپر بھی موٹا والا ٹیشو رکھ کے اور ان کو میں سٹور کرتی ہوں اور یہ پالک دیکھیں جی پالک جو ہے نا وہ جب آپ کو پتہ ہے کل میں لینے گئی تھی سبزیاں تو کافی گرمی تھی اور موسم اچھا تھا لیکن حبس بہت زیادہ تھا اور مجھے پالک کوئی بھی اتنی خاص اچھی نہیں مل رہی تھی تو بس میں نے لینی تھی کیونکہ میں نے اپنے فوڈ کے لیے لینا تھا گھر کے لیے تو نہیں کیونکہ میں نے فریز کی وی ہے ایک پیکٹ میں نے بنا کے رکھا ہوئے تو مجھے اپنے لیے چاہیے تھی تو پھر میں نے نا اس لیے آج لینی تھی لیکن آپ یقین کریں کہ یہ آپ کو ویڈیو میں شاید اتنا فیل نہ ہو لیکن آدھی بالکل ہی خراب تھی تو موٹی والی ڈنڈیاں تو میں ڈالتی نہیں ہوں کیونکہ مجھے ان کا ٹیسٹ تھوڑا سا کڑوا لگتا ہے کڑواہٹ لگتی ہے اس لیے میں نہیں ڈالتی اور تھوڑا سا پانی بھی اس کا میں بوائل کر لیتی ہوں کہ کڑواہٹ نکل جائے لیکن جب میں اپنے فوڈ میں یوز کرتی ہوں تو پھر میں اس کو ویسے یوز کر لیتی ہوں اتنا ایشو نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں آپ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ پلکل ہی بس گلیوی تھی بہت ہی گندی کنڈیشن میں تھی بری کنڈیشن میں تھی تو اس لیے اس کو میں نہیں ڈال رہی ہوں اور آلموسٹ اس کا جو ایکسٹرا پارٹس ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور پالک آپ کو پتہ ہے ہمیشہ تھوڑی ہو جاتی ہے بوائل ہونے کے بعد یا پکنے کے بعد اور بھی کم ہو جاتی ہے اور یہ میں کیسے سٹور کرتی ہوں میں اپنے آملیٹ میں ڈالتی ہوں روٹی میں ڈالتی ہوں اس کے ساتھ میں ڈال میں ڈالتی ہوں تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ میں اپنے لیے ہی کر رہی ہوں اچھا جی اس کے بعد میں مٹر بھی سارے یہاں پہ صاف کر رہی ہوں تھوڑی سی ایفورٹ لگتی ہے ایک دن میرا تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے ساری سبزیاں سمیٹنے میں لیکن یہ ہے کہ باقی کا جو میرا پورا ویک ہے نا ہفتہ دس دن میرے آرام سے گزر جاتے ہیں تو اس لیے پھر تھوڑا بہت اگر کر بھی لیوں تو ٹھیک ہے کیونکہ اب اسی طرح سے ہی چلنا ہوتا ہے ڈیلی کی فریش ویجیٹیبلز نہیں ملتی ہیں قریب سے کہ میں سپیشلی ڈیلی لینے جاؤں یا کوئی دیکھے جائے تو ٹھیک ہے الحمدلیلہ مینج ہو جاتی ہیں چیزیں تو آج اسی لیے ساری جتنی بھی چیزیں ہیں فریش ویجیٹیبلز میں آج ان سب کو سٹور کر رہی ہوں اور فریز میں نے آج نہیں کی کیونکہ میں آج بہت زیادہ تھک گئی تھی خالی یہ کام نہیں ہوتے ہیں آپ کو تھوڑی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تھوڑے ٹائم کی لیکن اس کے علاوہ بھی سارے گھر کے کام میں خود ہی کرتی ہوں باہر کے بھی میں کرتی ہوں بہت سے کام ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ بس یہی کام ہوتے ہیں یا میرا اور کوئی کام نہیں ہوتا تو آج میں بہت زیادہ تھک گئی تھی یہ بھی کام کافی سارے ہو جاتے ہیں برطن بھی ہو جاتے ہیں تو اس لئے آج میں نہیں کر رہی ہوں کل کے ولوگ میں انشاءاللہ تعالی میں شیئر کروں گی کہ میں فریز کیسے کرتی ہوں اور کوئی اتنے خاص ایسا نہیں ہے بس پیکٹس بنا کے کرتی ہوں جیسے بھی کرتی ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ بس پالک بھی میں کٹ رہی ہوں ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ تر کٹنگ بورٹ پہ کرتی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ پہ کٹس لگ جاتے ہیں تو پھر میں بڑی ایریٹیٹ ہوتی ہوں لیکن آج بس میں جلدی جلدی سے کام کمپلیٹ کر رہی ہوں تو چلتا ہے اچھا یہ کارنس تھے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ میں نے رکھے تھے اور اتنے یہ کوئی سخت تھے کہ یہ پریشر دینے کے بعد بھی نہیں بنے تو میں بڑی بس اس سے ڈسپوائنٹ ہو گئی تھی ان سے بہت میں نے کوشش کی لیکن نہیں ہوئے تو آپ کے پاس کوئی ٹپ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ سوفٹ والے ہو جاتے ہیں لیکن جو ہارڈ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے بنایا جائے پلیز مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اچھا اب میں کیا بنانے لگی ہوں چنے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ لئے تھے اب ہو رہا ہے دوپہر کا ٹائم بھی نہیں ہو رہا تین چار بج رہے ہو رہے ہوں گے تین بج رہے ہیں بلکہ تو اب میں نا اس میں یہ میرا بہت ہی اچھا میرا ساتھی ہے میں نے اپنی شادی سے پہلے لیا تھا لیکن اپنی شادی کے بعد کیا تھا مطلب سمجھے اپنی شادی پہ ہی لیا تھا میں نے اس کو آپ سب مجھ سے پوچھتے ہیں میں بہت بار بتا چکی ہوں اس کے بارے میں شیئر کر چکی ہوں پھر بھی کمنٹس آتے ہیں جب میں نے لیا تھا تب 3500 کا یا 4000 کا تھا نئے نئے جب آئے تھے اس دور میں اس کی کوالٹی بہت اچھی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے والے کی کوالٹی اور بلیڈز کتنے تیز ہیں میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی ہوں اور پانچ سال سے میں ریگولر اس کو یوز کر رہی ہوں اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اب جو آرہے ہیں جو دراز پہ یا یہاں وہاں جتنے بھی ہیں ان کی کوالٹی بہت لوگ کوالٹی میں ہے تو وہ تو میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی ہاں آپ کو اس طرح اچھی کوالٹی کا مل جاتا ہے تو آپ ضرور دیکھئے اور یہ میں نے رینکر سے شاید منگوایا تھا مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے شاید وہی سے تھا لیکن اب ان کی سائٹ میں اوپن کرتی ہوں تو اوپن نہیں ہوتی ایڈونڈ نو کہ ان کا کیا ایشو ہے تو اس لیے میں یہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی اپنے ولاغز میں آپ دیکھتے رہیے گا بہت ہی کام کی چیز ہے ضرور لیجئے گا اگر اچھی ملے تو اچھا پالک جو ہے نا اس کے پیکٹس میں بنا کے رکھ رہی ہوں میں اگین آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بوائل نہیں کر رہی ہوں جب میں نے بنانا ہوگا میں ویسے بھی اپنے لیے اپنے مطلب ہیلتی فوڈ کے لیے کر رہی ہوں تو جب بنانی ہوں گی میں اس ٹائم پر کر لوں گی فیلحال مجھے اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی میں نے نا اچھا ہاں اس کو میں بھگو کے رکھتی ہوں دو چار بار اچھی طرح سے جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بھگو تی ہوں بڑے سے برتن میں اس کے بعد کافی سارے پانی میں اس کو جو ہے نا واش کر لیتی ہوں واش اس طرح سے کرتی ہوں کہ پانی ڈالتی ہوں اس کو اوپر سے اٹھا کے ڈالتی ہوں اس طرح سے ساری مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور بہت ایزی لی یہ ساف ہو جاتا ہے اور میں تو ایسی کرتی ہوں مجھے یہ بہت ایزی لگتا ہے اور اچھا طریقہ لگتا ہے بلکل بھی اس میں ریت اور مٹی نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد چھلنی پر رکھ دیا جب ڈرائے ہو گیا تو پھر میں نے اس کو پیکٹس بنا کے فریز کر لیا اور یہاں پہ اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی ابھی تین ساڑھے تین کا ٹائم ہے اور چھوٹا والا میرا ہے چنے آپ کو دیکھنے میں لگیں کہ بہت کم ہے لیکن اس میں میں بہت سارا جب سیلڈ ڈالوں گی اور آج میں نے اس میں علو بھی ڈالیں اور علو ضروری ہیں کاربز ہیں تھوڑے سے علو ہم لے لیں اچھے ہیں زیادہ لیں گے تو دیفنیٹلی ہر چیز آپ زیادہ لوگے تو وہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے میں مزددار سی چارٹ ابھی بنا رہی ہوں اور اپنا سیلڈ آپ نے دیکھا ہے میں زیادہ ڈال رہی ہوں آپ کو دیکھنے میں لگے گا بہت بڑا باول ہے لیکن ویسے سیلڈ سے یہ زیادہ فیل ہو رہا ہے آپ کو اور اس میں میں ہاں گھر کی میری املی کی چٹنی جو میں بنا کر رکھتی ہوں ختم ہو گئی تھی تو اس لیے پھر میں نے جو پیکٹ والی ہوتی ہے وہ رکھی ہے ویسے تو میں پریفر کرتی ہوں گھر والی ٹیسٹی بھی ہے ہیلتھ وائز بھی لیکن نہیں ہوتی تو کبھی کبھی چلتا ہے اور اس کے اوپر میں نے چاٹ مسالہ ڈالا اور تھوڑا سا میں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا ویسے میں نے شیئر نہیں کیا لیکن بنا لیا تھا ایکسٹر رکھا تھا کہ اگر اچھا لگے گا تو ڈال لیں گے ادروائس میرے ہزبن جو ہے ان کا ہر وقت کا موڈ چینج ہی ہوتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن ان کو ویسے بہت بہت پسند آئی تھی بہت خوش ہوئے تھے اور دیکھیں وہی پیاس ٹرماٹر ہے صرف میں نے ان کو ایک ہی شیپ میں کاٹ لیا اور چنو کی اور آلو کی طرح ہی کاٹ لیا تو وہ اتنے اچھے سے لگ رہے تھے نا بن کے تو وہ بہت ماشاءاللہ خوش ہو گئے اور اس طرح سے چیزیں ہلکی پھلکی پریزنٹ کی جائیں اتنی زیادہ افرٹ تو نہیں تو فیملی خوش ہو جاتی ہے اور فیملی خوش ہوتی ہے تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں رات کا کھانا اچھا میں کیا بنا رہی ہوں میں آپ کو سمپل بتا دیتی ہوں پھر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ شیئر نہیں کرتی ہیں یہ پالک جو ہے میں نے بوائل کر کے رکھ لی تھی پہلے ہی تقریباً ویک بھی نہیں ہوا ہوگا یا شاید ویک ہوا ہوگا لاسٹ سیٹرڈے سنڈے کو میں نے رکھی تھی ویک ہی ہوا ہے تو یہ میں نے رکھ لی تھی اور میں ایسی پیکٹس بنا کر رکھتی ہوں بہت سی چیزوں کے تو چھٹ پٹ سے بس نکالتی ہوں اور بنا لیتی ہوں یہ میری جو ہیبٹس ہیں یہ میری جو جو بھی جو بھی سمجھے جو بھی کرتی ہوں تو اسی لیے میں چیزوں کو اپنے لیے ایزی رکھتی ہوں اور بہت جلدی سے بن جاتی ہیں چیزیں اور سیمپل جو ہے میں نے پیاس ٹرماتر کا مسالہ بنایا اس میں میں نے جو ہے گوشت کو مٹن کو پہلے تھوڑا سا گلا لیا تھا تھوڑی سی جب کسر رہ گئی پھر میں نے اس کو اوپن کر کے اس میں پالک ڈال دیا اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو بہت ہی کم بلینڈ کیا ہے آپ کو یہ لگ بھی نہیں رہی ہوگی کہ پیسٹ کی طرح ہو کیونکہ بلکل پیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا جو گوشت کے ساتھ بناتے ہیں تو اس لیے میں بلکل پیسٹ نہیں بناتی میں اس طرح سے بناتی ہوں اور تھوڑا سی اس کو پھر ویٹ دے دیتی ہوں تو پالک اور جو گوشت ہے نا دوبارہ ویٹ میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتے اور بن جاتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیشہ جب بھی پالک یا ایسی کوئی چیز بنائے گوشت کو تھوڑا زیادہ گلائے کریں کیونکہ ٹیسٹ اس سے بہت اچھا آتا ہے جب گلہ گلہ ہوتا ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی جو آپ کی بوٹی ہوتی ہے نا پیس ہوتا ہے آپ کا وہ ٹوٹ جائے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے ڈرائے میتھی ڈالی میں نے اس میں کیونکہ میتھی جو ہے فریش میں نہیں لے کر آئی تھی تو ڈرائے بھی ڈالنے تو اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور کچھ سبزیوں میں یا دالوں میں میں ڈرائے میتھی لازمی ڈالتی ہوں اس کے بعد اس میں میں نے ہری میرچے ڈال دی اور ہاں دہی جو ہے نا وہ ایک دو دن پہلے کا میرے پاس تھا تو صحیح کھٹا والا ہے کیونکہ پالک جو ہے نا وہ جتنا کھٹا ہوتا ہے پالک گوشت وہ اتنا اچھا لگتا ہے تو میں نے یہ دہی رکھا ہوا تھا ایک دو دن پہلے کا فریش بھی ہے رکھا ہوا ہے لیکن یہ والا میں نے ویسی ہی رکھا ہوا تھا اسی لیے میں اکثر سالن میں یا ان میں ڈال دیتی ہوں اس طرح کی کوئی چیز بنا تو وہ کھٹاس بڑی مزے کی آتی ہے اور ٹماٹر بھی میں نے اس میں کافی زیادہ ڈالے ہیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بس اس کے بعد میں اکثر تو اس میں جو ہوم میڈ مکھن ہوتا ہے وہ بھی رکھ دیتی ہوں انڈ میں ڈال کے اور دم پہ رکھ دیتی ہوں لیکن آج وہ میں نہیں ڈال رہی ہوں اچھا میں کھانا بنا کے ابھی جانے لگی ہوں ایکچولی واک پہ اور آج کل بس میں تو کر رہی ہوں میرے ہزبنٹ بھی بہت اچھا میرا ساتھ دے رہا تو اس لیے نا پھر میں کھانا بنا کے جا رہی ہوں سارا بس میں ڈن کر کے جا رہی ہوں واپس آکے روٹی بناوں گی اور ہم کھانا کھا لیں گے اور کچھ جو چیزیں رہ گئی ہیں آج فریز ہونے والی وہ انشاءاللہ میں کل آپ سے شیئر کروں گی باقی تو میں ساتھ ساتھ ولوگز میں کرتی رہتی ہوں آپ مجھے میرے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح میں کیا کرتی ہوں تو یہ پالک بھی فروزن ہی تھی میں نے ایک ہفتہ پہلے کی تھی لاست سنڈے کو کی تھی اور بس آج بنا لی ہے الحمدللہ کھانا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ووک پہ جائیں گے اور آج کل ما شاءاللہ دن بہت اچھے گزریں روٹین سیٹ ہو گئی ہے تو آئیم ویری ہیپی اور آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا ولوگ کیسا لگا ہے کمیٹ کر کے بتائیے گا اور ہاں لائک کر کے جائیے گا تینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اپنی صحت کا اپنے پیاروں کا اپنی فیملی کا سب کا بہت خیال رکھئے گا کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ